سیٹ لائنز وزیرالہ پنجاب کے معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آبان کہتی ہیں پی ڈی ایم کرپشن کے مگرمچوں کا ٹولا ہے یہ مگرمچ نیگل سب سکتے ہیں لیکن اگل کچھ نہیں سکتے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم مورنگ زیب کی حکومت پر تنقید کہتی ہیں دھکے کی میٹرو اور دھکے کی حکومت نہیں چل سکتی ووٹ چور سیلیکٹڈ کے حکوم پر شیباز شریف پر کیس بناتا ہے پاکستان میں کرونا کا ایک دن میں بڑا بار لا پرواہی اور بے اختیاطی سے مزید 103 مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 9,010 ہو گئی مزید 2,731 افراد میں کرونا کی تشخیص مریض 4,45,977 ہو گئے 3,88,000 سے حتیاب 48,000 مریض زیرے علاج سانیہ ای پی ایس کے 6 سال مکمل دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سولہ کی تاریخ ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے جب انسانیت کے دشمنوں نے پشاور میں آرمی پبلک سکول کو مقتلگاہ میں بدل دیا تھا سولہ دسمبر 2014 کے دن صفاق دہشتگردوں نے آرمی پبلک سکول میں ظلم اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے ایک سو اکتالیس گھروں میں صفے ماتم بچھا دی تھی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں سانہائے آرمی پبلک سکول کا غم آش بھی تازہ ہے سولہ دسمبر کو پاکستانی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا اے پی ایس کے معصوم پھولوں کی لازوال قربانی نے قوم کو یقجا اور متحد کیا معصوم بچوں نے اپنے لہو سے دی پروشن کیے قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی افاظ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کو بنگلہ دیس سے جدا ہوئے انچاس برس بیٹھ گئے ملک بھر میں آج یوم سکوت اٹھاکہ منایا جا رہا ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس دن ہمارا مشرقی بازو ٹوٹ کر ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملکی حیثیت سے ماروز و وجود میں آیا موسیقی